میں نے ہمیشہ بی ایف آئی کی جو یہ راڈیکل ایکسٹریم اپروچ ہے اس کا ہمیشہ میں اپوسٹ کیا ہوں اور کرتا رہوں گا چاہے کوئی راڈیکل ایکسٹریم اپروچ ایڈاپ کرے گا مگر یہ بین اس لیے ہم سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ چند انڈیویجوال اگر کوئی کرائم کرتے ہیں اس بنا پر اگر آپ آرگنیزیشن کو بین کریں گے سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ میر اسوسییشن مٹ ان آرگنیزیشن اس نوٹ انہف کو کنوک سمون یہ جو ڈریکونین بین جو لگایا گیا ہے یہ مستقبل کے لیے ڈینجرس چیز ہے کیونکہ آپ یہ کہنا چاہیں گے کوئی مسلمان اپنی دل میں جو بات ہے ذہن میں بات ہے وہ نہ کرے اگر آپ نے بین لگا دیا ہے پاس سال کا بین ہے پی اپ آئی کے فرنٹل آگنیشن کو بین ہے سپس ایس ڈی پی آئی کو چھوڑ کے ساری جو سنستائیں ہیں پی اپ آئی سے جوڑی دور ان پر بین لگا دیا گیا ہے دیکھئے میں ایک سٹیٹمنٹ اگریزی میں میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ while I have always opposed PFI's extreme and radical approach I have always supported democratic approach this ban on PFI cannot be supported because actions of some individuals who commit crime does not mean that the organization itself must be banned supreme court has also held that mere association with an organization is not enough to convict someone a draconian ban of this kind is dangerous as it is a ban on any muslim who wishes to speak his mind the way indian electoral autarky is approaching fascism every muslim youth will now be arrested with a pfi pamphlet under india's black law uapa muslims have spent decades in prison before being acquitted by courts i have opposed uapa and will always always oppose all the action under uapa it runs off all the principles of liberty which is part of the basic structure of our of the constitution we should remember that congress amended congress amended uapa to make its tangent and when bjp amended the law to make it even more draconian and at that time the congress supported it this case will follow the timeline of kapan where any activist or journalist is randomly arrested and takes two years to even get bail how come pfi is banned but organizations associated with convicts of khaja ajmeri bomb blast are not why has government not banned right-wing majority and organizations this is my statement on the on this recent ban issue the mountain of evidence the mountain of evidence the mountain of evidence ہندی میں آپ کے لیے سن لیجئے تاکہ ہندی میں آپ کو آہ آسانی ہو جائے ہاں یہ ضرور صحیح ہے میں آپ کی خوابیلتیں بہت سا نہیں کر رہوں بٹ آہ لیکن آپ آپ پوز کیوں گے نہیں سنیے سن لیجئے نا میں نے ہمیشہ پی ایف آئی کی جو یہ راڈیکل ایکسٹریم اپروچ ہے اس کا ہمیشہ میں اپوز کیا ہوں اور کرتا رہوں گا چاہے کوئی راڈیکل ایکسٹریم اپروچ ایڈاپ کرے گا مگر یہ بین اس لیے ہم سپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ چند انڈیویجول اگر کوئی کرائم کرتے ہیں اس بنا پر اگر آپ اورگنزیشن کو بین کریں گے سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ میر اسوسییشن with an organization is not enough to convict someone یہ جو ڈریکونین بین جو لگایا گیا ہے یہ مستقبل کے لیے دینجرس چیز ہے کیونکہ آپ یہ کہنا چاہیں گے کوئی مسلمان اپنی دل میں جو بات ہے ذہن میں بات ہے وہ نہ کرے اور جس طریقے سے ہماری الیکٹرول جمہوریت چل رہی ہے وہ فاشزم کے خریب جا چکی ہے تو کوئی بھی نوجوان مسلمان اپنی بات کو رکھے گا تو آپ ایک پیمفلٹ نکال دیں گے پی ای پی ای پی ای کا اور پھر وہ جو کالا خانون ہے یو اے پی ای کا اس کو استعمال کریں گے اور اس یو اے پی اے کے خانون میں کئی مسلمان برسوں برسوں جیل میں رہتے ہیں اس کے بعد پورٹ ان کو بری کرتا ہے میں ہمیشہ یو اے پی اے کو اپوس کیا ہوں اور اس کو اپوس کرتا رہوں گا کیونکہ یو اے پی اے کا خانون ہمارے سنویدان کے پرنسپل آف لیبرٹی جو ہمارے سنویدان کے بیسک سٹرکچر کا حصہ اس کے خلاب جاتا ہے یہ جو کیس ہوگا اس طرح جو کیسز مستقبلیں بک ہوں گے نوجوان اس میں بک ہوں گے تو وہ سیم صدیق کپن کی ٹائم لائن کو فالو کرے گا اور ان کو دو سال تین سال لگیں گے بیل ملنے کے لیے ہمارا سرکار سے پوچھنا یہ ہے کہ خاجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگہ پر جو بوم بلاست ہوا تھا جس میں میرے کونسٹینسی کا ایک ٹولی چوکی حکیم پیٹ کرنے والا اس کی موت ہوئی تھی اس میں دو لوگوں کو کنوک کیا گیا کوٹ نے وہ کونسی اورگنیشن تعلق ان کا بتائیے کوٹ کا ججمنٹ کہہ رہا ہے اور اس اورگنیشن کو تو آپ بین نہیں کریں گے تو اسی لیے یہ ہمارا اس پر یہ کہنا ہے اب میں سوالات نہیں لوں گا یہ پارٹی کا آپ چاہ رہے تھے کہ پارٹی کا اس میں سٹینڈ کیا ہے یہ آپ کے سامنے میں کھل کے رکھاؤں ریڈکلائزیشن ہو ایکسٹریمزم ہو ہم اس کا پوسٹ کرتے آئے ہیں چاہے ریڈکلائزیشن ایکسٹریم کوئی بھی کرو کوئی variation طرح میں اس کا پوسٹ کرتے آئے مگر جب بین کر رہے ہیں تو ان چیزوں کو بھی دیان میں رکھنا چاہیے تھا دا سر کچھ political parties میں یہ بولا ہے کہ آر ایس اینڈ کی تاریخیٰ کے einen آپ کو مانتے تھیں کہ رانے کا طریقہ سنگڑ جو جو رائٹ وینگ ہو جو رائٹ وینگ ہو مڈل وینگ ہو سینٹر ونگ ہو کوئی ونگ ہو جو بھی راڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمیزم کی طرف کسی کو لے کر جاتا ہے اس کو اپوس کرنی کی ضرورت ہے اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ راڈیکلائزیشن صرف ایک طرف ہو رہا ہے نہیں راڈیکلائزیشن ہر طرف ہو رہا ہے تو اگر آپ نے ان کی ضرورت ہے اور آپ کو ایک اور ایک 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 اور ایک 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 ان کی ضرورت ہے تو ایک 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 اس قر�an ہے who had bombed خاجہ اجمیری درگا the world knows to which organization those two people belong to the convicted people there is a conviction and the court has given the conviction right wing right wing رائٹ ونگ میں بہت سے ہے نا رائٹ ونگ میں بہت سے ہے اب تو اس کوڈ بھی آگر نا ہے ٹی وی کو بولا کہ آپ لوگ دیکھ کے بولو وہ سے بات ہے کوڈ نے کہی ہے رائٹ ونگ میں بہت سے ہے جس میں میں ہی نہیں ہو اب یہ دیکھئے شہباز انساری مندار جھارکن کے بچے کو اس کو لنچنگ ہو گئی اب یہ رائٹیکلیز کون کر رہا ہے ان لوگوں کو یہ بتائیے نا یہی تو میرا سوال ہے ان کو رائٹیکلیز کون کر رہا ہے کہ وہ شہباز انساری اس کے یہ جو جانکار ہیں یہ لوگ جو ایلیج ایکیوز ہیں یہ رائٹیکلیزشن دیش کو برباد کر رہا ہے کیا شہباز کو انصاف ملے گا یا پھر بی جے پی ان لوگوں کو بھی جو ایکیوز ہیں ان کو پھر پھول مالا پنا دے گی تو جھارکن کی سرکار پی ذمہ داری ہے کہ اس پر سخت ایکشن لے اور وہ پیڑت پریوار سے کوئی منتری جا کر ملے ان کو یقین دلائے کہ ان سے انصاف ہوگا اور ان کی مدد کرنا مگر یہ رائٹیکلیزشن ہے یہ شہباز انساری کی موت اس کا خطل لنچنگ یہ رائٹیکلیزشن ہے ایکسٹریمیزم ہے یہ درم سنسط میں کیا کیا نہیں بولا گیا یہ سب رائٹیکلیزشن ہو رہا ہے ہاں تو آپ کو پولیس آپ کو آپ کو آپ تمام نے ہمارے ملیس کا سٹیٹمنٹ آپ نے کیاری کیا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہ اسی وقت گئے اس کا کنڈیم کیے ان لوگوں کو انسٹرمنٹ تھے ہمارے ملے وہ جو ہرکت گندی ہرکت کیے ان کو اریس بھی کروائے پولیس کا سٹیٹمنٹ بھی ہے پولیس کو بھی ایکشن لنا چاہیے ڈیپ جانا چاہیے کون ہے ٹھیک ہے سر ڈینکیو